کسی بھی کمبینیشن سے جائیں تو ہم آٹھ سے نیچے ہماری بیٹنگ جا رہی تھے آدم خان ہے افتقار شداب اماد تو اس طرح سے ہماری بیٹنگ بہت سٹرونگ ہو رہی ہے بابرد تاہر لیسلی پون دون نیوز کتیب ترے گا کہ ایک پرسیپشن کیلئے دیوئی ہے کہ ہمیں کو دوسرے کلاڑیوں کے دوسرے دیوئے دس کلاڑی آؤٹ کرنے پڑتے ہیں اور ہمارے پانچ کلاڑی آؤٹ بہت کمزور ہیں اس پر بھی کوئی توجہ دی گئی ہے کوئی کمبینیشن نیا بنایا گیا ہے بلکل اس پر ہم نے گور کیا اور جس طرح ہم نے اس ٹیم میں آپ نے دیکھا ینکسٹر ڈالے ہیں عثمان خان ہے اور عرفان نیازی کو ہم نے ڈالا ہے ینکسٹر جس طرح اس نے پی ایسل میں اس سپورٹ پر جس سپورٹ پر ہم لیک کر رہے تھے آدم خان ہے افتقار اور اڈیا ہمارے سکورڈ میں تھا تو ہم نے اس چیز کو تھوڑا سا اور سٹرونگ کیا اور اس کے بعد شداب اماد تو اس طرح سے ہماری بیٹنگ بہت سٹرونگ ہو رہی ہے اور اوپر کے چار نمبر اور پھر ہم اگر کسی بھی کمبینیشن سے جائیں تو ہم آٹ سے نیچے ہماری بیٹنگ جا رہی ہے اس میں دیکھیں ابھی نشیم شاہ بھی ہے اور شہین شاہ بھی دی بھی ہیں میرا مان نہیں ہے کہ آپ کے پاس سورسز ہوتے ہیں لیکن ایکزیکیوٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہم اپلائے کریں کبھی کبھی نہیں ہوتا لیکن لاسٹ کپل آف منتھ اور پی ایسل میں دیکھیں یا کس سے پہلے دیکھیں انٹرنیشنل میں ہم تھوڑا کریں لیکن پی ایسل میں ہم دیکھیں اس سپورٹ میں جتنے بھی پلئے تھے وہ سارے وہ پلئے تھے جو پاکستان میں پرفارم کرتے تھے افتخار ہو گیا آزم ہو گیا وہ اچھی پرفارمس کر رہے تھے ارفان نیازی ہو گیا تو ہم نے کوشش کیا ان کو پاکستان ٹیم میں وہی رول دیں اور وہ ایکزیکیوٹ کریں جیسے وہ پی ایسل میں کر رہے تھے فیڈم دیں گے جس جا کے اپلائے کریں اسے پہلے کیا کہا ہے اسے پہلے کیا کہا ہے اسے پہلے کیا کہا ہے سر امیدیں میری ہر پلئے سے ہوتی ہیں امید میں اپنے آپ سے بھی رکھتا ہوں اور امید میں ہر پلئے سے رکھتا ہوں جس طرح وہ پاس میں پرفارمس کرتے ہیں جیسے وہ ہارڈ ورک کرتے ہیں وہ ہی اسی چیز کو اپلائے کریں دیکھیں جب بھی کوئی ینگسر آتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی پاکستان میں ینگسر آتا ہے اور اس کے لئے اپرچونٹی ہوتی ہے ہمیشہ ہم جتنے بھی سینئر پلئے رہے ہیں اس کو بیک کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں کوئی بھی کسی بھی چیز میں اس کو کوئی سٹرگل ہو یا کچھ بھی ابھی تو پیلٹ ہو رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل میں بھی جب بھی آپ آتے ہیں تھوڑا آپ سٹرگل کرتے ہیں آپ کو تھوڑی سی بیک چاہیے ہوتی ہے آپ کو سینئر پلئے کا کوئی ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بیک کریں تو وہ ہم چیزیں جو ہمارے ساتھ ہوئیں ہیں ہم کوشش کرتے ہیں جو نیا پلئے رہے ہیں اس کے ساتھ کریں کیونکہ اس وقت کونفیننس بڑھتا ہے تو یہی وہی پلئے رہے ہیں جو آگے جاگے پاکستان کو سرف کریں گے تو یہ ہمارا رول ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو فورڈ کریں کہ جو ہم نے سکھا یا ہم نے جو لوگوں سے سکھا ہے ہم ان چیز کو آگے پاسون کریں اور جو بچوں کو ہلپ ہو سوال یہ کہ ساری ٹیو بھی ہوتی ہے اپنا ویڈیو میں ایسے سوال کرتے ہیں گلتیوں سے سبق سیکھ کے آگے بڑھتے ہیں تو آپ اپنی کپتان کے طور پر اور کپتان کو دیکھ کے لانے کی طور پر کونسی ایسی دستی ہے اپنی جن سے سیکھ کے آگے اس میں آنے اور دوسرہ یہ کہ آمیر اور ایمار سے کیا سکھتے ہیں دیکھیں گلتی ہیں دیکھیں انسان ہے گلتی ہے بندہ ہر روز کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں لیکن اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس گلتیوں سے سیکھے کوشش کرتا ہوں میں جو بھی گلتی کروں ایکسپٹ کرتا ہوں میں میں یہ نہیں کہ میں کسی پہ ڈالتا ہوں یا کسی پہ کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے یا میرا ڈیسیزن رائیڈ تھا تو وہ گلت ہو گیا لیکن پھر بھی محصول ہے تو میں اس پہ ہمیشہ جو ہے وہ ایکسپٹ کرتا ہوں آنے والی جتنے بھی کرکٹ ہے اس میں کوشش کروں گا کہ جو میرا بیسٹ ہے اس کو اپلائے کروں ہونڈا فیلڈ جو میرا ڈیسیزن ہوتے ہیں اس کو میں بیک کروں اور اسے کو ہی لے کے چلوں اور یہ ہے کہ انجوائے کروں بابر ہم نے دیکھا کیمپیس کا کچھ نورن چاہتا ہے کچھ فرینڈز پریشان ہیں آپ کی کسی پرپادائی کی پرشانی قتم کرنے کے لیے کیسی برننگ چاہتے ہیں آپ کی اوشنی کی آپ کی اوشنی کی مجھے تو پہلی بات تو یہ نا یہ چیزیں جب بھی میرے آنکھوں کے سامنے سے بھولیتی ہیں وہ سر باب کے کہیں نہ کہیں سے آپ لوگوں کی طرف سے ہی آتی ہیں تھوڑا سا مجھے بھی ہوتا ہے کہ شاید کچھ زیادہ آپ لوگوں کو زیادہ بتا ہے ہمارے سے زیادہ تو یہ تھوڑی سے ہوتی ہے لیکن الحمدلللہ ایسی کوئی کچھ بات بھی نہیں ہے یہ میں کلیئر کر رہا ہوں آپ کو بھی اور فینس کو بھی کہ ہمارا جو باؤنڈ ہے وہ اب کا نہیں ہے وہ بہت پران ہے کوئی بھی سیچویشن ہوں ہم کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں سپورٹ کریں اور جتنے بھی ہیں پوری ٹیم ہے اس کا ایم صرف یہ ہے کہ پاکستان پاکستان جو میری میں آج بیٹھا ہوں کل کوئی اور آگئے ہیں جو بھی آتا ہے اس کا صرف ایم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کا نام کیسے لے کے جانا اوپر پاکستان کو میچس کیسے جتانے ہیں ہمارا فوکس اور مینڈسٹ یا موسلی اس چیزوں پر ہوتا ہے رادہ دن کہ ہم انڈویجل اپنی چیزوں پر سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ ہو جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اس ٹیم میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیزیں کافی دور ہیں اور پوزیٹیو چیزیں چلتی ہیں وہ ہمیشہ میرا ایک ہی ڈالگ ہوتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ پتا ہے ناصر تکبی، دیلی اعصاف اور ای بی اندیوز وقت میں یہ تو مبارک بار آپ مبارک کرتے ہیں یہ بتا ہے کہ جو نیوزیلینڈ کے خلاف سریز میں آپ کی ٹیم اناؤنس ہو گئی ہے کہ آپ ورڈ کپ کے لئے اسی میں سے کوئی کھرانی چیز کریں گے یا اس میں سے بہت سے کوئی کھرانی چیز کریں گے دیکھیں ابھی جو اناؤنس ہوئے ہیں وہ کوشش ہماری ہے کہ ابھی ہم اسی سیریز پہ دیکھ رہے ہیں اور ورلڈ کپ میں بھی ہوں اسی ٹیم میں سے ہوں گے یا نیو نو کہ آگے جاگے کیا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ابھی کافی ٹائم ہے ورلڈ کپ کی جو ٹیم اناؤنس کرنے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے پاس دن ہوں گے چینج کرنے کے لئے کوئی بھی ابھی میرے خیال سے انڈے پرسنٹ چھوڑ نہیں ہے اور کوش کریں گے کہ جو بیسٹ پاکسان کے لئے ہو جو بیسٹ پلیر ہوں وہ اسے پہ جائیں اور ملیو ہے کہ انشاءاللہ اچھے ٹیم بنائیں پاکسان کے لئے پاروراب bloss Turkey پاکسان کے لئے جانگی ٹیسٹ بے پاروراب ہی پاروازم ملاسکہ پاکسان کی رناس ح yay کل تک کب ایڈ کریں نہیں میرے خیال سے جو ابھی جس طرح باقی سب نے بھی بات کیا کہ سب کے لئے فلیکسیبیلیٹی ہے اور جو ہمارے ینگ سر پلیئرز ہم کوشش کریں ان کو زیادہ پرفر دیں اپرچونیٹی دیں جو ہماری بینڈ سٹیٹس ہے ان کو ہم چیک کریں اور ہمارا ایک ڈیفرنٹ اس میں آپ کو نظر آئے گا اس سیریز میں ہمارے ڈیفرنٹ کمینیشنز کوشش کریں گے کہ ڈیفرنٹ کمینیشن کے ساتھ جائیں ہم چیک کریں کہ ہم کہاں سٹینڈ کریں کس کمینیشن سے ہمارے کام اچھی پرفرمس کر رہے ہیں کہاں کس کمینیشن ہمیں سوٹ کرے گا وہ آپ کو بولنگ میں بھی نظر آئے گا وہ آپ کو بیٹنگ میں بھی نظر آئے گا وہ آپ کو ہر سپورٹ میں نظر آئے گا تو اس لئے ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبر رکھا ہے اور کوشش کریں گے کہ آئرلینڈ یا انگلینڈ کی سیریز میں چیزیں کلیر ہو جائیں گے لیکن کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو تھوڑا سا یوٹیلیز کیا دیں